السلام علیکم گئیس میرے نا میرے ہان اور گئیس فائنیلی آج کس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں Realme Narzo 50ے کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریسینٹلی Realme نے Realme Narzo 30ے کو لانچ کیا تھا کچھ 20,000 کی پرائس میں اور 20,000 کی پرائس میں Realme Narzo 30ے جو تھا وہ ایک سپر ویلیو فارمنی سمارٹ فون تھا اس کے بعد Realme نے Narzo 30 کو لانچ کیا کچھ 34,000 کی پرائس میں اور 34,000 کی پرائس میں ریال می نارزو 30 اوور پرائز تھا کم از کم ریال می نارزو 30 کی پرائز 30,000 کے لگ بگ ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں پر نیوز نکل کے آ رہی ہے کہ ریال می نارزو 50 کو 24 سپٹمبر کو گلوبلی مارکٹ میں لانچ کیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ سمارٹ فون میں پاکستان اور انڈین مارکٹ میں بھی دیکھنے کو مل جائے گا سو گئیز آج کس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں ریال می نارزو 50 کی سپیسیفیکیشن کو ایکسپیکٹڈ پرائز کو اور ساتھ ہی لاؤنچ ٹریٹ کو بھی ڈسکس کروں گا سب کچھ ریال می نارزو 50 کے ریلیٹیڈ اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں سو میک شور ویڈیو کا اند تک دیکھتے رہیے گا اور ہاں گئیز ویڈیو اچھا لگے لائک ضرور کیجئے گا لیکن گئیز اگر آپ لوگ چینل پر پہلی دفع آئے چینل کو سبسکرائب کرو بیل ایکن بجھاؤ اول کرو تاکہ جب بھی میں ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کن اس کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے سو زیارہ ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اوکے تو گئیز بات کو سٹارٹ کرتا ہوں اس سمارٹسن کا ڈسپلے سے تو یہاں پر آپ کو 6.5 انچز کا IPS پینل دیا جائے گا 720p کی ریزولویشن ہوگی یعنی کہ HD display ہوگا اس کے علاوہ 270 کی پی پی آئی ڈینسٹی دی جائے گی اور دوستو اس سمارٹسن کے ڈسپلے میں ایک نوچ دی جائے گی اور نوچ کے اندر 8 میکا ویزل کی سیلپی بھی مل جائے گی جس کی مرض سے آپ لوگ 1080p میں easily ویڈیو بھی ریکوڈ کر پائیں گے پروٹیکشن کے حوالے سے بات کرتے اس سمارٹسن کے فرنٹ اور بیک پر آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پروٹیکشن دیکھنے کو نہیں ملے گی سو اوورال اگر میں ڈسپلے کی بات کروں تو اس سمارٹسن کا جو ڈسپلے ہے وہ ایک نورمل ڈسپلے ہونے والا ہے زیادہ اچھا ڈسپلے نہیں ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو HD display دیکھنے کو ملتا ہے without any refresh rate سو ڈسپلے وائز ایک نورمل سمارٹسن ہونے والا ہے بیک ڈزائن کے حوالے سے بات کروں تو اس سمارٹسن کی بیک پلاسٹک پولی کاربونیٹ کی ہوگی جو دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہی ہے یہاں پر آپ کو ویسا ہی ڈیزائن پروائیڈ کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کو Realme Narzo 30A میں پروائیڈ کیا گیا تھا یعنی کہ اسی style میں ٹرپل کیمرہ کی امپلیمنٹیشن دیکھنے کو ملے گی لیکن یہاں پر جو چینجنگ کی گئی ہے وہ ہے جس سمارٹسن کے بیک کیمرے کا بمپ یعنی کہ بیک کیمرے کے بمپ کو تھوڑا سا بڑا کر دیا ہے خیر یہاں پر آپ کو ٹرپل کیمرہ اس کا تو سیٹ اپ دیا جاتا ہے جس میں مین سینسر 13 میک اپزل کا ہوگا باقی دو سینسر جو ہیں وہ آپ کو دو دو میک اپزل کے دیکھنے کو ملیں گے ایک میکرو ہوگا اور ایک ڈیپ سینسر ہوگا اور اسی کے ساتھ آپ کو LED فلیش ریڈ بھی دیکھنے کو مل جائے گی فنگرپینٹ سکینر کی بات کرو تو فنگرپینٹ سکینر بھی کیمرے کے بمپ کے اندر ہی انکلوڈ کیا گیا ہے یعنی کہ جتنا بڑا کیمرے کے بمپ دیا گیا ہے نا اسی کے اندر فنگرپینٹ سکینر بھی چپکا دیا ہے جس طرح آپ کو ٹیکنو سپارک 8 میں دیکھنے کو ملے ہے ویسا ڈیزائن تو نہیں ہے لیکن فنگرپینٹ سکینر اسی طرح بمپ کے اندر ہی ٹھوک دیا ہے اس کے علاوہ آپ کو فیس ان لوکو اپشن بھی مل جائے گا اور گائز انڈروائیڈ 11 کے ساتھ ریال می یو آئی 2.0 دیا جائے گا جو کہ ریال می کی طرف سے آنے والے ایک موس لیڈیس کسٹم یو آئی ہے چپسٹ کے حوالے سے بات کروں تو یہاں پر زیارت تگڑا ہے خیر اس کے علاوہ اس سمارٹ فن میں مالی جی 52 کا جی پیو دیا جائے گا یعنی کہ اس سمارٹ فن کے جو گرافکس ہونے والے ہیں وہ نہ اتنے زیادہ اچھے ہوں گے اور نہ ہی اتنے زیادہ برے ہوں گے ایک نورمل کوالیٹی کے گرافکس یہاں پر آپ کو پروائیڈ کے جائیں گے اس کے علاوہ اگر میں ریم ویرینٹ کی بات کروں تو اس سمارٹ فن کا ابھی تک اب 20 سے 25,000 کا بجٹ ایک ایسا بجٹ ہے جہاں پر آپ کو UFS کی سٹوری تو ملنے سے رہی یہاں پر آپ کو EWM C5.1 کی سٹوریج ہی پروائیڈ کی جائے گی جس کی ریڈ اور رائٹ سپیڈ جو ہے وہ کافی زیارہ سلو ہے اس کمپیر تو UFS 2.1 یا پھر UFS 2.2 اور گئیز لاسٹ میں بات کرتے ہیں اس سمارٹ فن کی بیٹری کے بارے میں تو اچھی بات ہے کہ اس سمارٹ فن کے اندر آپ کو USB Type-C کی کنیکٹیوٹی دیکھنے کو ملے گی اور مزید اچھی بات ہے کہ 6000 مح کی بڑی بیٹری اس بڑی ریل می نارزو 50 کے اندر لگائی گئی ہے جس کے ساتھ آپ کو 18 وارڈ کی فات چارجن کا سپورٹ بھی مل جائے گا یعنی کہ within 2 اور 30 منٹ یا پھر 3 اور آپ کے جو موبائل فون کی بیٹری ہے یعنی کہ اس موبائل فون کی جو بیٹری ہے وہ 0 to 100 فل ہو جائے گی سو اوبرال سپیسیفیکیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نوٹ آور یہ سمارٹ فون سپیسیفیکیشن کے لحاظ سے ایک نورمل سمارٹ فون ہونے والا ہے زیادہ اچھا سمارٹ فون نہیں ہونے والا یہاں پر آپ کو موسٹلی وہی سپیسیفیکیشن دیکھنے کو ملیں گی جیسا کہ آپ کو ریل می نارزو اور گئی اس پرائس کی بات برد اس سمارٹ فون کی پاکستانی مارکٹ میں ایکسپیکٹیڈ پرائس under 25,000 روپیس رکھی جائے گی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریل می نارزو 30A پاکستانی مارکٹ میں کچھ 20 سے 21,000 کی پرائس میں لانچ کیا گیا تھا تو یہ سمارٹ فون پاکستانی مارکٹ میں کچھ 22 سے 23,000 کے بیچ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ڈسکاؤنٹ لگے گا تو یہ سمارٹ فون آپ کو 20,000 کے لگ بگ دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر یہ سمارٹ فون 20,000 کی پرائس میں آتا ہے تو پھر یہ سمارٹ فون ویلیو فرمانی ہوگا ورنہ دوسری طرف اور کافی سارے کمپیٹیٹر مجود ہیں جو کہ اس سمارٹ فون کو ایزیلی بیٹ کر دیں گے لانچ ڈیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون کون ریل می نارزو 50 کا پاکستان میں ویٹ کر رہا ہے لیٹ می نو ان دی کومنٹ سیکشن امید کرتا ہوں گا اس آج کی ویڈیو آپ کو کافی زیارہ پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تکلئے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ